بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فرمان ڈوگر کرکٹ کا جنون برے والا چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج کا یہ مقابلہ کوارٹر فائنل میچ دو سو نانوے ای بی با مقابلہ دو سو پچپن ای بی شروع ہو چکا ہے خورم شاہ کے سامنے انوار پتھان اچھا بول خورم شاہ کا بڑا زبردست بول خورم شاہ اگلا بول ہو اچھا بول موو تو وہ بول انوار اس کو بالکل نہ سمجھ سکے خورم شاہ عرف والا کے سٹار بولر بڑی اچھی بولنگ کرتے ہیں انوار اگلے بول کا سامنہ کریں گے دو بولوں پر کوئی رن نہیں بنا اچھا بول تین ڈاٹ بولیں کروا چکے ہیں خورم شاہ عرف والا کے سٹار بولر خورم شاہ سامنے کریں گے انوار تین ڈاٹ بولیں ہو چکی ہیں چوتھا بول کروانے کے لئے تیار اوہ جا کے لے ہیں اور یہ کیچ دو رنز ہو چکے ہیں جی بول درختوں کو ٹچ ہوا دو رنز ہو چکے ہیں خورم شاہ چار بالے دو رنز پانچ ہوا بال کروانے کے لئے تیار اوہ آئیڈ بال کروا دیا بڑھتا ہوا سکور تین رنز انوار خورم شاہ کے سامنے اور اٹھو سکتے ہیں انوار ایک رن لیا اور دو رن کے لئے واپس دو رن بنا لیے انوار نے بڑھتا ہوا سکور پانچ رنز خورم شاہ پانچ ہوا بال اور یہ وائڈ بال کروا دیا بڑھتا ہوا سکور چھ رنز خورم شاہ آخری بال کروانے کے چھ رنز بن چکے ہیں سور میں اچھا بال ایک رن لیا انوار نے بڑھتا ہوا سکور سات رنز ارفان کالا اچھا بال کروایا ڈاٹ بال اگلا بال انوار خان اچھا بال ارفان کا اچھا بال انوار پسے ہوئے ہیں اگلا بال امچہ کھیلے ہیں آؤٹ ہو سکتے ہیں انوار ارفان خود کیجھ کریں گے اور یہ آؤٹ انوار آؤٹ ارفان سامنا کریں گے امیر ارتضاء ہیں دوسری سائٹ پر ارفان اچھا شاہٹ امیر کے بلے سے نکلتا ہوا یہ خوبصورت چھکا بڑا زوردست شاہٹ لگایا امیر نے ارفان کالا اگلا بال کروانے کے لئے تیار امیر ہے بیٹسمن اچھا شاہٹ امیر کے بلے سے نکلتا ہوا دوسرا لمبا چھکا امیر یو بیوٹی وٹ اکمال بیٹنگ بائی امیر پیچھے پڑے ہوئے اس بال کو پہنچایا باؤنڈری سے باہر امیر نے اگلا بال دو رن کے لئے کھیلیں دو اوور اکیس رنس ارتضا آئے ہیں نئے بیٹسمن ارتضا پانچ سو انتالیس ای بی کے بڑے سٹار بیٹسمن ہے آج اوپن کھیل رہے ہیں دو سو ننانوے ای بی جیسی مضبوط ٹیم میں ارتضا سامنا کریں گے کھرم شاہ رفالہ کا اکیس رن اچھا بال کھرم شاہ کا لیک بائے ایمپائر کا اشارہ کھرم شاہ اگلا بال کرنے کے لئے تیار اچھا بال وٹ اپ مومنٹ وٹ اپ پیس شورٹ پچھ بال ارتضا بلکل نہ سمجھ سکے اس بال کو کھرم شاہ اگلا بال اچھا بال اس طرح تیز مارا تیز بال پکا بال مارا کھرم شاہ نے کھرم شاہ آرہ پالہ سے اگلا بال بلکل سمجھ نہیں پا رہا ہے ارتضا سب میچوں میں ایسے ہی بیٹنگ کی ہے سب بیٹسمنٹوں نے کھرم شاہ کے خلاف کوئی بھی بیٹسمنٹ سمجھ نہیں پایا کھرم شاہ کی بالنگ کو کھرم شاہ چار روڈ بولنگ کروا چکے ہیں اگلا بال تیز بال کروایا اس دفعہ زبردست بالنگ کھرم شاہ کی جانب سے ابھی تک کوئی رن نہیں بنا ایسے سور میں اگلا بال کھرم شاہ فرام آرف والا سامنے ارتضا اونچا کھیلے ہیں ارتضا اٹھو سکتے ہیں it will be taken will it be taken yes it is taken the fielder has caught the ball successfully ارتضا has to go to پویلین میڈن آور اور وکٹ بھی سور پھنگیرا تین آور اکیس رن دو کھلاڑی آؤٹ دو سو نانانے ای بھی مشکلات کا شکار عمر کا سامنا کریں گے امیر امیر دو چھکے لگا چکے ہب تک خفتان عمر سامنا کریں گے امیر دین آور اکیس رن وائیڈ بال عمر اور یہ دو رن کے لیے کھلے اور نو بال چوبیس رن ہو چکے ہیں عمر ایک بال پر چار رن من چکے ہیں عمر کو عمر اگلا بال کروائیں گے چوبیس رن تین آور اچھا بال بکہ بال ایک رن کے لیے کھلے عمر برتوہ سکور پچیس افنان سامنا کریں گے افنان سامنا کریں گے اب چوبیس رن ہو چکے ہیں ایک بال ہوا ہے چوتھے آور کا کھیل جا رہی افنان کو بڑی اچھی بیٹنگ کرنا ہوگی یہ میں جیتنے کے لیے امیر ایک رن کے کھیلے افنان برتوہ سکور ستہائیس عمر سامنا کریں گے عمر ستہائیس رن دو بول چوتھے آور کا کھیل جاری اور شاٹ پچھ لوس بول تھا عمر اس کو پک نہ کر سکے اور آؤٹ ہو کر واپس ستہائیس رن سو چکے ہیں احمد خان آئے ہیں میٹس مین احمد خان عمر کے سامنے وائیڈ بال اٹھائیس رن ہو چکے ہیں عمر سامنا کریں گے احمد خان اچھا بال عمر کا احمد خان بیٹ ہوئے عمر کا سامنا کریں گے احمد خان سم کوارٹر فائنل میچ تین سو تین ایوی گرین سٹار کرکٹ ٹورنمنٹ اچھا شوٹ ایک ہی رن ملے گا ابھی تک کوئی بڑی ہارڈ ہیٹنگ سامنی نہیں آئی دو سو نانوی بی کی جانب سے جس کے لئے وہ فیمس ہیں صرف امیر نے دو چکے لگائے ہیں اب تک اس کے بعد کوئی بھی بیٹسمنٹ ابھی تک چکا نہیں لگا سکا دو سو نانوی بی کا عمر ٹو افنان چوتھے اوور کا کھیل جاری انتیس رن ہو چکے ہیں افنان سامنا کریں گے عمر اگلا بول کروانے کے لئے تیار اوہ اچھا بول پکا بول تھا سنگل کے لئے بھمشکل کھیلے افنان برتوہ سکور تیس رن اور دو رن لے لئے برتوہ سکور اکتیس ججی بات آئے ہم بولنگ کے لئے بتیس رن ہو چکے ہیں چار اوور احمد خان سامنا کریں گے ساکی سپورٹس کا بیٹ یوز کرتے ہوئے اوہ اچھا بول تھا لیکن اتنا اچھا شارٹ کھیل احمد خان نے پکا بول تھا احمد خان نے اس کو بالکل پک کیا اور برتوہ سکور 38 احمد خان اگلا بول کروائیں گے ججی بات اوہ اچھا کھیلے ہیں احمد خان کے بلے سے نکلتا ہوا یہ دوسرا چکا زبردست بیٹنگ جاری ہے احمد خان کی جانب سے بڑھتا ہوا سکور 44 ججی بات وائٹ بال کروا دیا ججی بات نے 45 رن ہو چکے ہیں ججی بات اچھا شارٹ احمد خان کے بلے سے نکلتا ہوا یہ تیسرا چکا برتا ہوا سکور 51 رنس احمد خان میچ میں واپس لے آئے ہیں 299 ای بی کو میچ میں جان پڑ چکی ہے اب پہلے بڑی سست روی سے یہ میچ جاری تھا لیکن احمد خان کی بیٹنگ سے اس میچ میں جان پڑ چکی ہے اب بڑا زبردست مقابلہ ہوگا اب بہت اچھا مقابلہ ہوگا ججی بات اگلا بال کروانے کے لئے تیار سامنے سٹار بیٹسمن احمد خان تین چکے لگا چکے ہیں اور یہ امپیر کا اشارہ وائٹ بال بڑتا ہوا سکور 52 رنس بہت اچھا فائٹنگ ٹوٹل دے چکے ہیں احمد خان احمد خان اچھا شوٹ تیز شوٹ کوئی فیلڈر نہیں روک سکتا اس بال کو چار رنس کے لئے احمد خان کی شاندار بیٹنگ جاری بڑتا ہوا سکور تریسٹ رنس پچپن رنہ ہو چکے ہیں ججی بات فول ٹاس کروایا دو رن کے لئے کھیلے ہیں احمد خان اور دو رن لے لیے بڑی اچھی رننگ بیٹنین دا ویکرڈز ستاوان رنز ہو چکے ہیں احمد خان ستاوان رنز ہو چکے ہیں ججی بات اچھا وائل تھا ججی کا یہ دو رن کے لئے کھیلے دو رن لے لیے دیکھتے ہیں تیسرا رن بن پائے گا یا نہیں اور پہنچ گیا پہنچ گیا آوچ ساٹ رنز کا ٹارگر دیا گیا ہے ججی بات آئے ہیں ساٹ رن کا ٹارگر چیز کرنے کے لئے پانچ آورز میں دو سنے رنوے ای بی کی جانب سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے امیر ہے بولر ججی بات ہے ویٹس مین امیر ٹو ججی بات امیر اچھا بول کروایا امیر نے پہلا بول ججی بات سنگل کے لئے کھیلے اور یہ میس فیلڈ کی واصف نے چار رنز کے لئے ایک بول چار رنز امیر ہے بولر ججی بات ہے ویٹس مین ایک بول چار رنز اچھا بول امیر کا ججی بات اس کو فک نہ کر سکے دو بول لیں چار رنز ساٹھ رن کے تاقب میں ججی بات دو سو پچپنی بھی کی نمائندگی کرتے ہوئے اوپن پلئر امیر سام نہ کریں گے ججی بات تیسر بول اچھا بول تھا دو رنز کے لئے کھیلے جاس مرتا ہوا سکور چھے رنز ججی بات جرمن سپورٹس کا ویٹ یوز کرتے ہوئے اگلا بول اچھا شوٹ فیلڈر گیند کے سامنے ایک انرن مل پائے گا ججی بات کو برتا ہوا سکور ساٹ رن ساٹ رن کے تاقب میں دو سو پچپنی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ فش ارفان کالا امیر کے سامنے امیر بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں آج امیر فل ٹاس کروا دیا امیر نے اور ارفان کالا نے پہنچایا اسے باؤنڈری سے باہر زبردست شکا ارفان کالا کے بلے سے نکلتا ہوا ایک آور تیرہ رنز بارہ کی ایوریج سے رنز کرنے ہیں ارتضاء چار آوروں میں سنتالیس رنز کرنے ہیں ججی بات اور ارفان کی جوڑی کو یہ میں جیتنے کے لئے ارتضاء کے سامنے ججی بات ارتضاء فل ٹاس کروا دیا ارتضاء نے آتے ہی ججی بات نے پہنچا دیا اسے باؤنڈری سے باہر پہلا چکا ججی بات کا بڑھتا ہوا سکور انیس ارتضاء اگلا بول ایک اور فل ٹاس کروا دیا ججی بات میں سے پہنچا دیا باؤنڈری سے باہر ججی بات کے بلے سے نکلتا ہوا یہ دوسرا لمبا چکا بڑھتا ہوا سکور پچیس رنز ارتضاء سامنے ہے ججی بات تیسرا بول ایک اور چکا ججی بات کے والے سے نکلتا ہوا اسے کہتے ہیں ججی بات فقرے ڈلنر منگلا کا تیسرا مسلسل چکا آگے پڑے ہوئے اس بال کو پہنچایا باؤنڈری سے باہر ججی بات نے بڑھتا ہوا سکور 31 سنس ارتضاء ایک اور چکا ججی اس پتہ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور آؤٹ اس طرح بہت بڑا بکٹ لیا ججی بات کو آؤٹ کر دیا ارتضاء نے ارتضاء نے بل آخر سلو بار کروایا اور ججی بات کو آؤٹ کر دیا زبردست بکٹ لیا میچ میں واپس عرفان کالا ارتضاء کا سامنا کریں گے عرفان کالا سٹارو پورے والا ارتضاء کے سامنے اچھا شوہات عرفان کالا کے بلے سے نکلتا ہوا یہ خوبصورت چکا چار چکے لگ چکے ہیں سوور میں سنتیس رنڈ ہو چکے ہیں اب تیس رنڈ کی دوری پر دو سو پچپنڈ ہی بھی ارتضاء سامنا کریں گے عرفان کالا چار چکے لگ چکے ہیں سوور میں سلو بار کروایا اچھی فیلنگ امیرک کی جانب سے ایک رنڈ ملے گا برطاوہ سکور اٹھتیس رنڈ تین اووروں میں بائیس رنڈ کرنے ہیں اور عرفان کالا کو یہ میچ جیتنے کے لیے اچھا بول امیرکا عرفان کالا اس کو بالکل نہ سمجھ سکے تیز بول تھا امیر سامنا کریں گے عرفان کالا اچھا بول امیرکا ایک رنڈ ملے گا برطاوہ سکور انتالیس رنڈ دو بال ہو چکے ہیں سوور کے اب اکیس مزید رنڈ کرنے ہیں وقا سیمو جرمن سپورٹس کا بیٹ یوز کرتے ہوئے بڑے سٹائلس بیٹسمن ہیں دو سپچپنی بھی برے والا کی جانب سے اکیس مزید رنڈ کرنے ہیں یہ میچ جیتنے کے لیے وقا سیمو عرفان کی جوڑی کو امیر دو بال ہو چکے ہیں سوور کے چار مزید بالے کا اور کرنی ہیں اچھا شوڑ ٹیمو کا کیا چھو سکتا ہے اور فقر کی اچھی فیلنگ ایک رنڈ ہی بن پائے گا جکی نہیں چوکا روکا فقر نہیں برطاوہ سکور چالیس عرفان کالا امیر کے سامنے اچھا بال امیر کا بڑی زبردست بالنگ کر رہا رہے ہیں امیر عرفان کالا امیر کے سامنے اچھی بالنگ کا مظاہرہ امیر اچھا شوڑ ایک ہی رنڈ مل پائے گا اتزا ہے فیلڈر انیس رنڈ کر رہے ہیں بھی تیرہ بالوں پر امیر ہے بولر وقاس ایمو ہے بیٹسپین اچھا شوڑ ایمو کے بالے سے نکلتا ہوا خوبصورت چھکا بال کو پہنچایا بانڈری سے باہر اب صرف تیرہ رنڈ کرنے ہیں دو عوروں میں وقاس ایمو اور فان کو مارا بالے تیرہ رنڈ تاہر ہیں بولر اوٹ ہو سکتے ہیں اوٹ ہو سکتے ہیں اور اوٹ بڑا زبردست کیچ لیا ارفان کالا اوٹ تاہر کا اچھا بال ارفان کالا اوٹ گیارہ بالے تیرہ رنڈ تاہر ہیں بولر بیٹسپین علی اچھا شوڑ علی کے بالے سے نکلتا ہوا خوبصورت چھکا آگے پڑے ہوئے بال کو علی نے پہنچایا بانڈری سے باہر تاہر اگرہ بال کروانے کیلئے تیار اوٹ ہو سکتے ہیں اور اوٹ اچھی بالنگ تاہر کی سات رنڈ چاہیے نو بالے سات رنس نو بالے سات رنس اگلا بال اوچھا شاہ امر کے بالے سے نکلتا ہوا ہے خوبصورت چھکا تین رنس چاہیے ابھی تین رنس ایک رنس چاہیے ابھی ایک رن ایک رنس چاہیے میں جیتنے کے لیے دو سو پچپنی بھی کے عمر کا زبردست چھکا ایک بالے ایک رن نو بالے آٹھ بالے ایک رن عمر اچھا بال سات بالے ایک رن سات بالے ایک رن دو سو پچپنی بھی ایک رن کی دوری پر سات بالوں پر ہچھا بال پکا بال کروایا تاہر نہیں آخری اور میں ایک رن چاہیے جی احمد خان ہوں ہوں پانچ بالے ایک رن میچ برابر ہے پانچ بالوں پر ایک رن چاہیے اب پانچ بالے ایک رن احمد خان سامنے ہے ایمو اٹھو سکتے ہیں اور یہ میس پیل مقابلے کی انواز نے اور یہ میں جیت لیا دو سو پچپنی بھی نے یہ بڑا مقابلہ جیت لیا دو سو ننانوے ای بھی کو آج اس بڑے مقابلے میں شکست ہو گئی دلچسپ مقابلہ ہوا آخر کار دو سو پچپنی بھی یہ میں جیت گئی دلچسپ مقابلt کار دو سو پچپنی بھی